اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عصف اور آج ایک نئے کیس کے ساتھ حاضر ہوں تو یہ کیس بکرے میں یورینری ابسٹرکشن کا ہے یعنی پشاب کی رکاوٹ اب یہ پشاب کی رکاوٹ اس موجودہ کیس میں یورینری سٹون کی وجہ سے ہے یورینری کلکلی یورینری سٹون اور یہ سٹون آفٹر تھارو ایگزیمنیشن ہم نے ابزرب کیا کہ یہ جو پینس کا ٹرمینل پارٹ ہوتا ہے یوریٹرل پروسس یا اس کو ورمی فارم اپنڈیج بھی کہتے ہیں یہ اس میں لوج ہوا ہوا ہے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہم جو بک ہے اس کو ہم نے سٹیٹیٹ کیا ہے تو اس کے بعد پھر ہم اپنا پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے اس کے لئے ویڈیو کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں جو پینس ہوتا ہے اس کو ہم ایکسپوز کرتے ہیں جو کہ بہت ہی فلیکسیبل ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں آپ سامنے آپ کے ہم نے پینس کو ایکسپوز کر لیا ہوا یہ وائیڈ پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کو اب ڈائسٹ کیا جا رہا ہے سیزر کے ساتھ تو اس کے اندر یورینری سٹون لوج ہوا ہوا تھا اب دیکھیں اس کو ہم بقیتہ طور پر ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے جیسے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے تو یورین بہال ہو گیا ہے ٹھیک ہے یورین آنا سٹارٹ ہو گیا ہے یورینری ابسٹرکشن جائے نا وہ اس کے ایریزول ہو چکی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوریترل پروسس کاٹنے سے کوئی نقصان تو نہیں ہے کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوتی تو اس کا آنسر سیمپل یہ ہے کہ کوئی اس طرح کے کمپلیکیشن نہیں ہوتی بیکاوز اس کا جو بیسک کام ہوتا ہے وہ فیمیل ریپروڈکٹیو ٹریک کے اندر سپرم کو سپری کرتا ہے گریڈ فلو کے طرح باہر آ جائے گا یا بریک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے نارمل سلائن سے اس کی فلشن کی جارہی ہے اور اس کے بعد دیکھے گا کہ ہم واپس یورین کو بیک نکالیں گے تو یہ دیکھیں یہ یورین بھی نارمل سلائن انجیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم واپس پل کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں کہ جو ہم نے نارمل سلائن انجیکٹ دو بہا رائٹ مینز اس کے جو یورین دری جو بھی ابسٹرکشن تھی وہ ریزال ہو چکی ہے جو سٹون تھا وہ جسٹ جو ورمی فارم پندے جائے اس کے اندر لوج با ہوا تو انشاءاللہ نیکسٹ حاضر ہوں گے ایک نئے کیس کے ساتھ اور جن ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی چینل سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ